موسیقی 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 جس کے بعد لن جا کر ہان کے پاس بیٹھ جاتا اور ہان کچھ الگ سا ہی بتانے لگتا ہے لن کو وہ ہمیشہ کی طرح لن کو کچھ دھرکی چیزیں بتاتے ہوئے اور اپنے موائل کو آن کر کر لن کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے دیکھو یہ تو کافی دا خوبصورت ہے کیا تم اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہو یا نہیں میرا یقین کرو پہلا چانس تمہیں دیا جائے گا تمہیں کافی دا مجھا جائے گا اس کے اندر جس بات کو سن کر لن کہتا ہے کہ ویسے تم آخر کار مجھ سے چاہتے کیا ہو اور یہ عجیب چیزیں تم بند نہیں کر سکتے میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں ان ساری چیزوں میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اور ویسے بھی کیا تم ان سب سے کوئی ایویڈنس وغیرہ تو نہیں بنانا چاہتے جسے تم مجھے بعد میں بلیک میل کر سکو اور ہاں ویسے تم اس کارٹ کو مجھے بائی کرنے کے بارے میں کہہ رہے تھے تو میں نے ایمپیریل کارٹ کو لے لیا ہے وہ بھی بس تمہارے کہنے پر جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کسی لڑکی کے جوتوں کا سین میرا مطلب سینڈل سے تھا اور وہ وہاں پر ایک بیٹر کی طرح آئی تھی اور وہاں سے کہتی ہے کہ سر کیا آپ کو یہ چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں پر وہ لن کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور وہ حیرانی کے ساتھ کہتی ہے اپنے من کے اندر لیکن گھبرہات میں وہاں بات مو سے نکل جاتی ہے اور وہ جوڑ سے کہہ دیتی ہے کہ مسٹر لن آخر کار آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ یہاں پر کیوں ہیں جس کے بعد وہاں اس چیزے تھوڑا سا گھبرہ جاتی ہے کیونکہ یہ چیز اس نے کافی جوڑ سے کہہ دیتی ہے اور آن یہ سن کر کہتا ہے کہ ویسے لن یہ لڑکی تمہیں جانتی ہے کیا تم پہلے بھی اس کلپ کے اندر آ چکے ہو یا پھر کچھ اور بات ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں پر نہیں لگ رہی ہے اور ویسے بھی اس کی یہ جاتھارا سے کم ہے تو یہ جرور کوئی سٹوڈنٹ ہوگی اور ویسے بھی پہلے تو تم کسی سکول کے اندر پڑھایا کرتے تھے نا تو یہ کیا وہیں سے تو نہیں تمہیں جانتی تو لن کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی ٹیچر بس سکول کے اندر اور میں یہاں پر اس کیلئے بس ایک اسٹینجر ہوں اور وہ تو بس میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا تو اس وجہ سے میں بھی اسے ٹھیک سے نہیں جانتا لیکن ایک ریالٹی دیکھتے ہیں کہ لن اسے اصلیت میں جانتا ہے اور وہ گزے میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکی وہاں پر بس لن کے دیکھنے سے ہی کانپنے لگتی ہے اور وہاں گھبراتے ہوئے کہتی ہے لن سے میشٹر لن آئیم سورے لیکن بس سورین موسے نکل ہی نہیں باتا اور وہ اس کے جگہ پر بس میشٹر لن آئی بولتی ہے اور اس کے بعد وہ سانت ہو جاتی ہے اور اس وقت وہاں اتنا چاہتا ڈڑ چکی تھی کہ اس کا پورا سریر کانپنے لگتا ہے پھر لن ایک وائن کے گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور پھر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی تم بھی ہم میں سے ایک ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہوگی کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر ڈرنک کرو اور پھر ہان بھلن کی بات کو سن کر اس لڑکی کے پاس جاتا اور اس سے کہتا ہے کہ تم اس بارے میں چنتہ مت کرو میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط بیوہار نہیں کروں گا اور ویسے بھی تم یہاں پر ہمارے ساتھ ڈرنک کر سکتی ہو دس ہجار ایک گلاس کا اور میں اس کا بھوکتان کروں گا تم جتنے گلاس کو پیوگی اس کا بھوکتان بھی میں کروں گا اور وہ دس ہجار تمہارے ریوارڈ ہیں تو تم یہاں پر جتنا زیادہ گلاس پیوگی تمہیں اتنا زیادہ ہی ریوارڈ ملے گا جس بات کو سن کر وہ لڑکی بھی نہ کچھ کہے یہاں کو سیدھا منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی اور اس بات کو سن کر لن پتا نہیں کیوں پر گصے میں ٹیبل کو بہت جور سے کک کرتا ہے جس کے بعد اس چپٹر کا اینڈ یہی پر ہوتا ہے